یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہل سکتے ہیں اللہم کل وليک الحجة بن الحسن صلواتک عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللہم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللہم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن دینی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صلوات ورحمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم امام الزمانة عجل اللہ تعالی فرجه الشریف کی سلامتی اور حضرت کی ظهور من تعجیل اور تمام مؤمنین ومؤمنات کی سلامتی مراجع اکرام کی سلامتی علماء اکرام کی سلامتی اور تمام عزاداران سید الشہدہ کی سلامتی کیلئے باباز بلن صلوات حدیع فرمه اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم ہمارا موضوع امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور انسانیت کا کمال الحمدللہ ہم نے اپنی گزشتہ دو مجلسوں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی ایک پیغام ایک نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں الحمدللہ تقریبا وہ پیغام اور وہ نتیجہ آپ حضرات تک پہنچ چکا ہے یقینا ہم اور آپ ان ایام میں زیارت آشورہ زیارت وارثہ کی روز تلاوت فرمانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں ایک جملہ جو ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں اور یقینا وہ جملے ہمارے دل سے بھی ادا ہوتے ہیں کوئی بھی آزادار نہیں مگر یہ کہ اس کی خواہش یہ ہے اے کاش ہم کربلا میں ہوتے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے اور حضرت کے ساتھ شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے امام حسین کی نصرت کرتے امام حسین کی مدد کرتے یہی کچھ جملات ہم زیارتوں میں بھی تقرار کرتے ہیں جب شہدہ کربلا کی زیارت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے تو شہدہ کربلا کی زیارت میں جو ایک جملہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنی زبانوں پہ جاری کرتے ہیں وہ جملہ یہ ہے اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے یا لیتنی کننا معکم فأفوز فوزا عظیما اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی آپ کی طرح کامیاب ہو جاتے ہر ازادار کی یہ خواہش ہے ہر علی کے چاہنے والی کی یہ خواہش ہے ہر حسینی کی یہ خواہش ہے یقیناً ہماری قوم کے بچوں بچوں کی یہ خواہش ہے لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم یہ جانیں اصحاب امام حسین علیہ السلام میں وہ کونسی ایسی صفت تھی کہ جس کی وجہ سے اصحاب کربلا انسان کامل بنے کونسی ایسی صفت تھی جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کربلا کامیاب ہو گئے انسان کامل بن گئے اور کامیاب ہو گئے یعنی وہ کونسی صفات تھی ان کے اندر کہ جن صفات نے اصحاب حسین کو مکمل انسان بنایا یقیناً جب یہ سوال ہم اپنے درمیان رکھیں گے تو سب سے پہلا جواب جو اس سوال کے سامنے آئے گا وہ یہ کہ اصحاب کربلا میں سب سے بہترین اگر کوئی صفت تھی تو وہ صفت تسلیم سیرنڈر کرنا اصحاب کربلا نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیا اپنے آپ کو تسلیم میں محض کر دیا یعنی تسلیم سے مراد یہ کہ اصحاب کربلا نے اپنی تمام چیزوں کو اپنے جسم اپنے روح کو امام حسین کے قدموں میں رکھا اور کہا مولا ان تمام چیزوں پر حکم صرف آپ کا ہے آپ جیسا بہتر و مناسب سمجھیں یہ جو آپ کہیں بس وہی نہ چون نہ چھرہ یہ اصحاب کربلا کی تسلیم تھی اور یہی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اصحاب کربلا کو کامیابی حاصل ہوئی اگر آج ہم اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ اصحاب کربلا کی طرح ہم بھی کامیاب ہو جائیں تو اصحاب کربلا کی جو سب سے بڑی صفت تھی وہ تھی تسلیم محض وہ صفت ہم اور آپ اپنے اندر لے کر آئیں تسلیم یعنی کیا تسلیم یعنی امام وقت کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کرنا امام الزمان کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرنا امام وقت کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرنا تسلیم یعنی جو کچھ امام علیہ السلام نے فرمایا اس پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا آج اگر ہم تسلیم دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اہل بید علیہ وسلم کی جو فرمائشات ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا رد عمل کیسا ہے بعض افراد یا بعض لوگوں نے اپنا ایک ایسا مزاج بنا رکھا ہے جو چیز انہیں سمجھ نہیں آتی وہ فوراً اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں مثلاً اگر کوئی حدیث انہیں سمجھ میں نہیں آئی یا ان کی عقل کی خلاف ہوئی تو فوراً اس کا رد کر دیتے ہیں فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث غلط ہے یا فلا ہے یا جھوٹی ہے یا ایسی ہے یا ویسی ہے یعنی جو چیز ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ فوراً اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں اور فوراً کہنے لگتے ہیں خود باب فضائل میں اگر آپ جائیں تو میں نے خود اپنے زندگی میں یہ ملاحظہ کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ حدیث تو ضعیف ہے یہ حدیث ایسی ہے یہ حدیث ویسی ہے میں ایک چھوٹے سے نکتے کی طرف اشارہ کرتا چلوں عوام الناس تقریباً اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی ہے حدیث غلط ایک الگ کونسپٹ ہے اور حدیث ضعیف ایک الگ کونسپٹ ہے حدیث غلط یعنی ایسی حدیث جو گڑھی گئی ہو جو جھوٹ پہ مبنی ہو دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے جھوٹی روایتیں جو ہماری کتابوں میں باز میں ڈالی یا پھر یہود و نصارہ نے ہماری کتابوں میں ڈالی اسے کہتے ہیں حدیث غلط لیکن حدیث ضعیف حدیث غلط نہیں ہوتی یہی وجہ ہے علماء کی طرف اگر آپ رجوع کریں علماء یا رجال کی جانب رجوع کریں تو ہمارے علماء فرماتے ہیں باب فضائل میں حدیث ضعیف اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسے بیان کرنے میں آپ ممبروں سے بیان کر سکتے ہیں منتحہ ایک شرط کے ساتھ وہ شرط یہ ہے کہ دیکھیں وہ فضیلت یا وہ حدیث ضروریات دین کے خلاف نہ ہو بالخصوص باب فضائل کی میں بات کر رہا ہوں ضروریات دین کے خلاف نہ ہو اہل بیت علیہ السلام کی بہت ساری ہم فضیلتیں بیان کرتے ہیں لیکن حدیث ضعیف ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہر وہ حدیث جو ضعیف ہو وہ قابل رد ہے ہر ضعیف روایت قابل رد نہیں ہوتی باب فضائل میں ہم استعمال کر سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں منتحہ ضروریات دین کے خلاف نہ ہو تو خلاص ہے ایک حلام ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلیم کریں تسلیم ضروری ہے سرنڈر ضروری ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سامنے تسلیم نہیں کیا سرنڈر نہیں کیا تو یقیناً وہ جملے جو ہم اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں اور دہوراتے ہیں اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی آپ کی طرح کامیاب ہو جاتے تو آپ کا یہ نعرہ انہی کوفیوں کی طرح ہے جنہوں نے اٹھارہ ہزار خط لکھ کے امام حسین کو کوفے میں آنے کی دعوت دی اور بعد میں امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو خلاص ہے ایک حلام تسلیم ضروری ہے اور تسلیم کے بغیر یقیناً ہم اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جو درجہ اصحاب امام حسین نے امام حسین کے نزدیک حاصل کیا تسلیم یعنی یہ کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کچھ کہیں کچھ فرمائیں تو چھو وچھرا کہ کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ہم سوال نہ کریں کہ مولا ایسا کیوں کیا راز ہے کیا حکمت ہے اگر اہل بیت علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے باپ کو مار دیں تو ہم یہ سوال نہیں کریں کہ مولا کیوں ماریں بس اہل بیت نے امام معصوم نے کہہ دیا بس یہی کافی ہے آپ قصات پڑھیں ہماری تاریخ کی کتب میں اگر رجوع کریں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تقریباً مرتب جعفریہ کے بیروکار تھے امام نے فرمایا وضو ایسے نہیں اہل سنت کی طرح وضو کریں وہ گئے اور جاننے کے بعد اسی طرح وضو کرنے لگے دوسرے دن آیا اور آنے کے بعد پورا قصہ بیان کیا کہ مولا قربان جاؤں آپ کی حکمت پر یہ لوگ مجھے شیعہ سمجھنے لگے تھے لہذا ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے مار دیں گے قتل کر دیں گے لیکن جب مسجد میں آئے اور مجھے اپنے طریقے پر وضو کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے چھوڑ دیا دیکھیں کیا راز ہے اہل بیت علیہ السلام اگر کچھ کہیں تو اس پر عمل ضروری ہے اہل بیت کے سامنے تصمیم محض ہونا انسان کا کمال ہے امام رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے خوراسان سے امام رضا علیہ السلام کے گچھا ہنے والے تشریف لائے اور آنے کے بعد امام رضا علیہ السلام سے فرمایا مولا ہماری جانے ہم پر قربان ہوں ہم سارے کے سارے آپ کی مدد کے لئے آمادہ ہیں آپ خوراسان تشریف لائیں اور قیام فرمائیں خوراسان میں بہت سارے آپ کے چاہنے والے ہیں ہماری ننگی تلواریں آپ کے لئے آمادہ ہیں مولا آپ قیام فرمائیں امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا مولا نے دیکھا تندور میں آب جل رہی تھی مولا نے ان خوراسانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اتخلو فی حاظت تنور کہ آؤ اس تنور میں داخل ہو جاؤ آپ خوراسانی پریشان ہیں امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہیں وہ خوراسانی کے مولا کیا آپ ہمیں جلا دینا چاہتے ہیں مولا خاموش کچھ جواب نہیں دیا کیا دیکھتے ہیں حارون مکی سر پر لکڑیاں لیے ہوئے گھر میں داخل ہو رہے ہیں مولا نے جیسے یہ حارون مکی کی جانب دیکھا حارون کی طرف خطاب کیا یا حارون اتخل فی حاظت تنور اس تنور میں داخل ہو جاؤ اب دیکھیں اسے کہتے ہیں تسلیم محب امام کے سامنے یا حارون مکی یہ نہیں پوچھا مولا اگر میں اس تنور میں گر جاؤں یا کود جاؤں کیا میں جل جاؤں گا یا بچ جاؤں گا یا مر جاؤں گا کچھ نہیں پوچھا کیونکہ امام نے فرمایا حارون مکی سمعن وطاعن کہے کے اپنے آپ کو تنور میں گرا دیا تنور کے اوپر ڈھکا بک دیا گیا اب یہ خوراسانی پریشان ہے فرماتے ہیں مولا سے کہ آپ نے تو اسے جلا دیا جاؤ تنور کو کھولو جا کے جب تنور کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں حارون مکی تنور کے اندر بیٹھے ہوئے تصویح کی تلاوت کر رہے ہیں آگ نہیں جلا رہی ہے کیوں کیونکہ حارون مکی نے اپنے آپ کو امام کے سامنے تسلیم کر دیا ہے سیرنڈر کر دیا ہے حارون مکی کو پتا ہے امام کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے راز ہوتا ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں امام نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کریں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت یا راز موجود ہے آپ بہت سارے قصات اس طرح کے موجود ہیں میں صرف و صرف قصہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارا مطلب ہمارا موضوع مزید واضح و روشن ہو جائے یقینا قصوں کے ذریعے سے یا تاریخ کے بعض شواہد اور پہلوں کے ذریعے سے جو بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھتی ہے وہ فقط و فقط اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ نہیں بیٹھتی لیکن قصہ اور تاریخ کے بعض شواہد اگر بیان کیے جائیں تو بات بہت اچھی طرح لوگوں تک پہنچتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں شیعوں کے لیے کس طرح کی تسلیم ضروری ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے کاموں میں کس طرح کی حکمت اور راز ہوتا ہے ان دونوں نقطوں کو میں تقریباً ایک ہی بحث میں سمیٹھ کے آپ حضرات کے سامنے نتیجہ بیان کروں گا امام جعفر صادق علیہ السلام حج میں مصروف تھے کوفے سے کچھ ظاہرین کچھ حاجی امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو ان میں سے ایک ظاہراً مولا کا چاہنے والا تھا تو جب وہ حد سے فارغ ہوا تو اس نے سوچا امام کی خدمت میں پہنچے اور امام سے کچھ نصیحتیں ہاں سے ہی کرے تو یہ صاحب امام علیہ السلام کی پاس پہنچے امام علیہ السلام سے نصیحتیں طلب کی تو امام علیہ السلام نے نصیحتیں کرنے کے بعد فرمایا انقریب جب تم کوفہ پہنچو گے تو تمہارے بیوی زائمان ہو چکی ہوگی تمہاری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس دنیا میں آ چکا ہوگا اب امام نے فرمایا ذرا بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھو یہ ظاہر ہے اس بند خدا نے کہا ہم اس بچے کا نام علی رکھیں گے امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس بچے کا نام علی نہیں اس بچے کا نام عمر رکھو بس اتنا سننا تھا انہوں نے وہاں سوال نہیں کیا مولا عمر کیوں ہم اور آپ ہوتے یقینا سوال کرتے مولا آپ نے تو منع فرمایا ہے ان ناموں سے پھر ہم کیسے یہ نام رکھیں ہم راز اور حکمت پوچھنے کی کوشش کرتے لیکن یہ حقیقی مولا کا چاہنے والا تھا اس نے سوال نہیں کیا کوفے پہنچا زوجہ کے پاس پہنچا زوجہ سے کہا ذرا میرے بچے کو لے کے آؤ بچے کو ہاتھوں میں لیا آج سے اس کا نام عمر ہے بیوی آگے بڑی اور آگے بڑھنے کے بعد کہا یہ کیا تحفہ لے کے آئے ہو مکہ سے آپ کو تو پتہ ہے ہمارے یہاں یہ نام نہیں رکھے جاتے ہم اس بچے کا نام عالی رکھیں گے اب دیکھیں زوجہ کی تسلیم کیسی ہے زوجہ کو ابھی یہ نہیں بتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے حکم دیا ہے زوجہ نے جب پوچھا تو شوہر نے کہا میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا تھا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کا نام عمر رکھوں اب جیسے ہی زوجہ نے سنا اپنے آپ کو تسلیم کر دیا کہ سمعا وطاعا اگر امام نے فرمایا تو یقینا اس میں کوئی حکمت کوئی راز ضرور ہوگا اب سارے گھر والوں کو بلایا جمعہ کیا جمعہ کرنے کے بعد آواز دی اے گھر والوں اے خاندان والوں میرے اس بچے کا نام عمر ہے اب یہ کہتا ہے یہ کھوفی میں دیکھ رہا ہوں وہاں سارے لوگ کوئی بچے کی طرف دیکھ رہا ہے کوئی بچے کو گود ملے نہ چاہ رہا ہے لیکن دو آدمی جو آپس میں کانا پھوزی کر رہے ہیں وہ دو چہرے مجھے مشکوک لگے میں کشم کشم پڑ گیا تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا تم تو خاندان کے نہیں لگ رہے ہو تم ہمارے گھر کے نہیں لگ رہے ہو اور یہ تم آپس میں کانا پھوزی کیا کر رہے ہو تب ان دونوں نے بتایا کہ ہم بنی امیہ کی جانب سے آئے ہوئے تھے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم شیعہ ہو تو لہٰذا ہم اس لیے آئے تھے تاکہ ہم یہاں سے کچھ ثبوت لے جا سکیں کہ تم شیعہ ہو اور پھر تمہارے خلاف ہم اقدام کریں یہ تم ہی مار ڈالیں جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تمہارے بچے کا نام عمر ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار اپنے بچوں کے نام عمر نہیں رکھیں گے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے منعک ہو گئی یہ نام اب جب یہ سنا کہ جب میں یہاں آیا دو پتا چلا کہ تمہارے بیٹے کا نام عمر ہے تو میں سمجھ گیا تم ہم میں سے ہو تو لہذا آج کے بعد سے تمہاری جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور جو بھی تمہارے خلاف شکایت لے کے آئے گا ہم اس کا معاخذہ کریں گے ہم اسے سزا دیں گے جس چیز کی ضرورت ہو ہم تمہیں دیں گے اب یہ دونوں چلے گے اب شخص کوفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب رخ کیا اور ہاتھوں کو جوڑا اور فرمایا قربان جاؤں مولا آپ کی حکمت پر قربان جاؤں مولا آپ کے رازوں پر قربان جاؤں مولا آپ کے سر پر مولا کیا حکمت ہے کیا راز ہے کتنا لگاؤ ہے مولا کو اپنے چاہنے والوں سے اب ذرا غور کریں اور دیکھیں اگر یہ شخص اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر نہ کرتا تو یقیناً مارا جاتا یقیناً مارا جاتا تو خلاصہ کلام ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہر کام میں حکمت اور راز کو ملحوظ خاطر رکھیں ہم یہ جانے کہ اہل بیت کی ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کر دیا تسلیم کر دیا تو یقیناً ہم انسانیں کامل بن جائیں گے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اصحاب امام حسین کی کامیابی کا راز فقط و فقط یہ تھا کہ اصحاب حسین نے امام حسین کی معارفت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو امام وقت امام الزمان امام حسین کے سامنے سرنڈر کر دیا تسلیم کر دیا اب چون وچرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب مولا جیسا فرما رہے ہیں بس اسی پہ عمل کر رہے ہیں کوئی اپنی طرف سے فعل انجام نہیں دے رہے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے اگر آپ غور کریں فکر کریں اور دیکھیں اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے سرنڈر کر دیا تسلیم محض کر دیا تو خدا بند مطعال نے ان کے اندر صفات کمال پیدا کر دیئے یعنی وہ انسان کامل بن گئے اب وہ انسان کامل کا پیکر بن گئے اب وہ اصحاب کامل بن گئے اب وہ مطع کامل بن گئے اب امام حسین علیہ السلام کے عشق میں محب ہو گئے امام حسین علیہ السلام کی معارفت میں محب ہو گئے اب اگر آپ غور و فکر کریں دیکھیں اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کیا کہ روز عاشورہ ان کے اوپر تیر چلائے جا رہے ہیں تلوارے چلائے جا رہے ہیں لیکن انہیں ڈر نہیں لگ رہا انہیں موت کا خوف نہیں ہے انہیں مرنے کا خوف نہیں ہے انہیں اپنی جان کا خوف نہیں ہے اپنے اہل و آیال کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو امام کے سامنے سرنڈر کر دیا اور یقینا یہ بھی ایک سوال ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے آخر اصحاب امام حسین کو درد کیوں نہیں ہوتا آخر اصحاب امام حسین کو موت کا ڈر کیوں نہیں ہے آخر اصحاب امام حسین کو اپنی جان پیاری کیوں نہیں ہے امام حسین چراخ کو بجھا کے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دنوں کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد جب صبح آشور نمودار ہوگا تو ایک کے بعد ایک شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائے گا ہم جس جانب جا رہے ہیں اس جانب موت کے سوا کچھ نہیں ہے اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو میں حسین تم سب کے اوپر اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں تم آزاد ہو تم جانا چاہو چلے جاؤ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام ان سے ناراض ہو بعض روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام نے باقیدہ یہ فرمایا کہ میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں میں راضی ہوں تم سے یعنی امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہا رہے ہیں کہ میں تمہاری شفاعت کی زمانت لیتا ہوں تم جانا چاہو تو چلے جاؤ لیکن اصحاب امام حسین نے امام حسین کے دامن کو نہیں چھوڑا امام حسین کے ساتھ کو نہیں چھوڑا اصحاب امام حسین کے ساتھ اڑے رہے کیوں؟ کیونکہ انہیں موت کا ڈر نہیں تھا موت کا خوف نہیں تھا یقینا یہ بھی ایک سوال ہے کہ آخر انہیں موت کا خوف کیوں نہیں ہے میں کیونکہ آج ہمیں جناب زہر بن قین کے مسائب بھی پونے ہیں تو میں جناب زہر بن قین کا ایک قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا پھر اسی سوال کا جواب بے عنوان نتیجہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کروں گا رویتوں میں ملتا ہے جناب زہر بن قین یہ بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور خانِ کعبہ کو ترک کر کے کربلا یہ معلہ کے جانب روانہ ہو گئے یہ کوفے کے جانب روانہ ہو گئے تو زہر بن قین کو یہ خبر مل چکی تھی کہ یزید بن معاویہ اور امام حسین علیہ السلام میں کچھ آپسی اختلافات چل رہے ہیں لہذا یقیناً امام حسین علیہ السلام مجھ سے مدد مانگیں گے یہ کون سوچ رہا ہے جناب زہر بن قین تو لہذا جناب زہر بن قین نے یہ سوچا کہ امام حسین کا قافلہ آگے چلا جائے پھر میں آہستہ آہستہ پیچھے سے آؤں گا تاکہ امام حسین سے کوئی سامنا نہ ہو پائے کہیں ایسا نہ ہو امام حسین مجھ سے کہیں زہر کیا تم میری مدد نہیں کروگے تو مجھے مجبوراً ان کی مدد کرنا پڑے گا تو لہذا جناب زہر بن قین جب امام حسین کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا تو پھر یہ پیچھے سے روانہ ہوئے لیکن کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کافی بڑا تھا اور جناب زہر بن قین کے ساتھ چند لوگ کے تو یقیناً جناب زہر بن قین کا قافلہ تھوڑی تیز تیز چل رہا تھا روایتوں میں ملتا ہے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں امام حسین علیہ السلام اور جناب زہر بن قین کا قافلہ آمنے سامنے پہنچ گیا آمنے سامنے آ گیا اب امام حسین علیہ السلام خطوط بھیج رہے ہیں زہر بن قین کے لئے زہر بن قین آؤ حسین ابن علی تم سے ملنا چاہ رہے ہیں روایتوں میں ملتا ہے جناب زہر بن قین نے جب پہلا خط آیا تو امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبائک نہیں ہی کہا پھر اس کے بعد دوبارہ امام نے بھیجا پھر روایتوں میں ملتا ہے جب ایک مقام پہ ٹھہرے کربلا سے پہلے پھر امام حسین نے جناب علیہ السلام اکبر اپنے بیٹے کو بھیجا زہر بن قین کی خدمت میں تاکہ زہر بن قین کو دعوت دیں امام حسین کی جانب یہاں سے تھوڑا سا معاملہ حساس اور دیکھیں ایک زوجہ کا کردار انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے جب جناب علیہ السلام جناب زہر بن قین کی خدمت میں پہنچے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ آپ کو بابا حسین طلب کر رہے ہیں تو جب جناب علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو پھر جناب زہر بن قین نے جانے میں تھوڑا سا مشکوک تھے جائیں یا نہ جائیں جائیں یا نہ جائیں اب یہاں پہ دیکھیں علماء سے سنا ہے روایتوں میں ملتا ہے جناب زہر بن قین کی زوجہ جناب زہر بن قین کے پاس آئی اور جناب زہر بن قین کو جوش دلایا کہے کیا کر رہے ہو رسول کا نواسہ تمہیں بلا رہا ہے آخر جاؤ تو صحیح دیکھو کیا کام ہے کیا ہو گیا کیوں نہیں جا رہے بعض خطبہ و ذاکرین سے میں نے سنا ہے کہ فرماتے ہیں جناب زہر بن قین کی زوجہ نے جناب زہر بن قین کی مردانگی کو للکارا اور فرمایا زہر میرا لباس تم پہلو میں جاتی ہوں امام حسین کی نصرت کے لیے میں جاتی ہوں امام حسین سے ملاقات کے لیے خلاص ایک کلام جناب زہر راضی ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے سوال آپ کے ذہنوں میں ہے نا سوال یہ تھا کہ آخر امام حسین کے اصحاب کوئی ڈر کیوں نہیں لگتا تھا آخر امام حسین کے اصحاب کے اوپر تیر چل رہے ہیں تلوارے چل رہے ہیں بھالے چل رہے ہیں درد کا احساس کیوں نہیں تھا اب اس قصے کو غور سے سنیے گا پھر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے میں نتیجہ پیش کروں گا جناب زہر امام حسین کی خدمت میں پہنچے یہ وہی زہر ہیں جنہیں جن کی زوجہ زبردستی امام حسین کی خدمت میں بھیج رہی ہے جناب زہر کہ کچھ ہی لمحے امام حسین سے ملاقات رہی اب جب جناب زہر وہاں سے پلٹے روایتوں کے جملے ہیں جب جناب زہر گئے تو جناب زہر کی حالت کچھ اور تھی لیکن جب جناب زہر واپس پلٹے تو جناب زہر کی حالت میں تغیرات پیدا ہو گئے تھے جناب زہر اپنی زوجہ دیلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کیا لاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں جاؤ یہ سارے ساری مال و دولت یہ غلام یہ اوٹ یہ خزانہ یہ سب کچھ تمہارا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں غیتوں میں ملتا ہے اب جناب زہر کی زوجہ پریشان ہے آخر ہوا کیا وہی زہر ہیں جو جانے سے انکار کر رہے ہیں اب جب امام حسین علیہ السلام کے پاس سے آئے ان کے مزاج بدل گئے ان کے مزاج میں تغیرات آگئے اب میں علت بیان کروں گا اب میرا سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا کہ روز عاشورہ کیا علت تھی کیا وجہ تھی کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام تیر کھا رہے ہیں تلواریں چل رہی ہیں ان کے اوپر لیکن ان کو کسی درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے یہ خود جناب زہر بن قین ان کے بارے میں ملتا ہے کہ روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جناب زہر اپنے سینوں پہ تیر لے رہے ہیں حسین کی جانب ایک تیر جانے نہیں دے رہے ہیں علت کیا ہے راز کیا ہے انہیں درد کیوں نہیں ہو رہا اب میں ایک اور قصہ بیان کروں گا نتیجہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی قرآن مجید میں جناب زلیخہ کا قصہ پڑھیں جناب زلیخہ کے قصے میں ملتا ہے کہ جناب زلیخہ نے عورتوں کو دعوت دی دعوت دینے کے بعد ان سب کے ہاتھوں میں نارنج دیا اور ایک چاکو دیا کہ جیسے ہی یوسف کا گزر ہو ان نارنج جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں انہیں کاٹ دینا قرآن مجید کی سیدھی سیدھی آیا تھا جب جناب یوسف کا گزر ہوا فَقَطْتَعْنَا اَيْدِيَهُنَّ جیسے ہی ان عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا اور اس چاکو کو نارنج پہ چلایا اور بعد میں ہاتھ کو دیکھا تو ان کا ہاتھ کٹ چکا تھا نارنج کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا اب مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں اس کی علت یہ تھی کہ یہ عورتیں جمال یوسف میں اس طرح سے مہب ہو گئی تھی کہ اب انہیں درد کا احساس نہیں ہو رہا اب انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ یہ نارنج کٹ رہا ہے یا میرے ہاتھ کٹ رہے ہیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ روز عاشورہ اصحاب امام حسین کو درد کیوں نہیں ہو رہا روز عاشورہ اصحاب امام حسین اپنی جانوں کو امام حسین پہ کیوں فدا کر رہے ہیں روز عاشورہ اصحاب امام حسین اپنے سینوں پہ تیر کیوں لے رہے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے جمال یوسف زہرہ امام حسین کے جمال میں اس طرح سے مہب ہو گئے تھے اب انہیں اندازہ نہیں تیر لگ رہے تلوارے لگ رہی برچیاں لگ رہی بھالے لگ رہے انہیں درد کا احساس نہیں ہو رہا کیونکہ یہ سارے کے سارے جمال یوسف زہرہ میں مہب ہو چکے تھے یہ زہر جب تک حسین سے ملاقات نہیں تو زہر کا مزاج الگ تھا زہر کا ڈھنگ الگ تھا زہر کا رنگ الگ تھا لیکن جب امام حسین سے ملاقات کی تو زہر کا مزاج بدل گیا دیلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا اے دیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ مال و دولت تمہاری میں تمہیں آزاد کرتا ہوں روایتوں میں ملتا ہے جناب دیلم نے جب یہ سنا کہہ زہر ایسا کیوں کہہ رہے ہو اجب نہیں جناب زہر بن قہن نے فرمایا ہو اے دیلم اے زوجہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں اس راستے پہ شہادت کے سوا کچھ نہیں ہے روایتوں میں ملتا ہے جناب دیلم نے جب یہ سنا تو فرمایا خیر ہے ان کے ساتھ بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ فاطمیاد ہیں ان کے ساتھ زینب کھبراں ہیں ان کے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں جس طرح سے ان کی حفاظت ہوگی ویسے ہی میری حفاظت ہوگی میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہا رہی ہوں بس اتنا سننا تھا جناب زہر پہ غزب تاری ہوا اور فرمایا دیلم خبردار تم اپنا مقابلہ زینب کھبراں سے کر رہی ہو دیلم تم اپنا مقابلہ زینب علیہ مقام سے کر رہی ہو ام کلسوم سے کر رہی ہو تمہیں نہیں پتا تم نوکروں کی بیٹی ہو وہ شہزادی ہیں علی کی بیٹیاں ہیں کس کی مجال جو زینب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے کس میں جرعت جو ام کلسوم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے میں دستِ عدب جوڑوں گا اے زہر ابن قین کاش آپ گیارہ محرم کو ہوتے اور دیکھتے کس طرح امام حسین کے بعد زینب کبرہ کا پردہ چھینہ گیا کس طرح گیارہ محرم کو سکینہ کے گالوں پہ تمہچے مارے گئے کس طرح سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے ہاں ازادارو جناب زہر ابن قین روز آنشورہ امام حسین کی خدمت میں آئے آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام تو وہ سلام سے مرنے کی اجازت طلب کی امام حسین نے اجازت دی میدان کارزار میں پہنچے جناب زہر نے خوب جنگ کی خوب جنگ کی جنگ کرتے کرتے جناب زہر گھوڑے سے زمین پہ گرے امام حسین کو آواز دی امام حسین زہر کے پاس پہنچے زہر کو تسلی دی آنکھوں کو بند کیا جنت کے بشارت دی بس میں نے ختم کی امام صاحب اب یہاں پہ ختم کرتا ہوں روز عاشورہ ختم گیارہ محرم آئی تمام لوگوں کو اسیر کر لیا گیا اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں مہچا زہر کی زوجہ نے جیسے ہی یہ سنا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے جانب آ رہا ہے زوجہ گھر سے باہر نکلی اور نکلنے کے بعد اس کی نظر جناب زہر اپنے قین کے سر پہ پڑی اب جیسے ہی جناب زہر اپنے قین کے سر کو دیکھا زوجہ نے اپنا سر پیٹا رونے لگی روتے روتے غلام کو بلایا غلام کو بلانے کے بعد غلام سے کہا اے غلام حسین علی زادے ہیں حسین شہزادے ہیں نبی زادے ہیں یقیناً امام حسین کو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا دفن بھی کر دیا ہوگا لیکن زہر ابن قین غلام ہے حسین کے غلام ہے زہر کو کسی نے کفن نہ دیا ہوگا کسی نے دفن نہ کیا ہوگا زہر کی زوجہ نے غلام کو بلایا اور ایک کفن غلام کے ہانتوں پہ رکھا اور غلام سے کہا جاؤ دورتے ہوئے کربلا کی جانب جانے کے بعد زہر کے لاشے کو تلاش کرنا اور زہر کے لاشے کو کفن دینا کفن دینے کے بعد دفن کر دینا ہاں ازادہ رو غلام کربلا پہنچا کربلا سے وابس کوفہ پہنچا ہاتھوں میں کفن ہے زہر کی زوجہ نے غلام کو دیکھا غلام کو بلایا بلانے کے بعد غلام سے کہا اے غلام کیا تو کربلا نہیں پہنچا فرمایا بی بی میں کربلا پہنچا کہ کیا تجھے زہر کا لاشہ نہ ملا کہ بی بی میں نے زہر کا لاشہ دیکھا زہر کا لاشہ مل گیا کہ پھر تو نے کفن کیوں نہیں دیا زہر کے لاشے کو دفن کیوں نہ کیا بس اتنا سننا تھا غلام نے کفن کو زمین پہ رکھا اور چیخ مار کے رونے لگا کہ بی بی ذرا مجھے بتائیں میں کفن کیسے دیتا جبکہ حسین کا لاشہ بے گوھو کفن کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ پڑا تھا مجھے شرم آتی ہے میں زہر کو کفن دوں اور حسین کا لاشہ شاہ کے کربلا پہ پڑا رہے میں سیدہ کو کسے دکھاؤں گا میں کس طرح سیدہ کے سامنے پیش ہوں گا مجھے سامنے ان میں لئے رضا بقضائه وانتسلیمًا لاأمره پرودگارہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما پرودگارہ امام الزمانہ جلاللہ تعالی فراجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کون کے ناصر و انصار میں شمار فرما پرودگارہ ہمارے ان آنسووں کو رمال سیدہ میں جگہ انتا فرما پرودگارہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پرودگارہ وہ سامعین جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی وہ افراد جو مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں وہ ازاداران سید و شہدہ جو دوسری جگہ جا جا کے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں پرودگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان سب کی تمام مشکلات کو حل فرما اور یہ وبا یہ وائرنس جو پوری دنیا میں بحلا ہوئے پرودگارہ اسے تمام ختم فرما پرودگارہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور اول و آخر ہماری دعا ہے امام الزمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعینا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فيها طغیلا ربنا تقبل منا انك انت السمیع موسیقی